اسلام علیکم ڈالفریو گائز آج ہم لوگ موجود ہیں ہلکہ ایک سو اٹالیس کے اندر لاہور کے اندر آج ہم بات کریں گے پبلک سے اور جانا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہے جیسا ہم زورو شوڑا الیکشنز کا چند دن باقی یہ الیکشنز آنے میں پبلک سے جانا چاہیں گے کہ یہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے خیریہ سی ہیں شکر اللہ کا ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں الحمدللہ صاحب کس پارٹی کو ووٹ کریں گے سر کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھو ووٹ تو جو ہے نا ہر انسان کا فرض ہے دینا ٹھیک ہے حق ہے دینا اپنے علاقے کے کسی بھی کونسلر کوئی بھی پارٹی کا لگا لو اس کو دینا چاہیے لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کسی غریب کی کوئی مدد ہوئی ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے عمران خان ہے چاہے لہے بیو گلے ہیں کوئی بھی لگا لیں آپ لیکن عمران خان نے تو صحت کارٹ کا اعلان کیا تھا بہت سائے لوگوں نے اپنے بہت سے ٹریٹمنٹ کروائے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کروائے ہیں ٹھیک ہے میں نے خود جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایسے نوجوان جن کی تعلیم اتنی ہے کوئی مسواکیں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھیگ مانگ رہے ہیں کوئی اٹھا کے جو ہے نا اپنی روزی کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو میں نے خود اپنے خطاتوں سے مدد کی ہے ان کی ٹھیک ہے مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ٹھیک ہے یہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تین یا چار دے کے بنوالیں گے گریبوں کو کھانا کھلا دیں گے کوئی آجے گا کوئی بے سہارا اس کو پانچ ہزار دہ سہزار دے کے ٹھیک ہے ٹی وی میں جو ہے نا دکھا دیں گے کہ بھی ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بعد میں جو ہے نا جب یہ الیکشن وغیرہ ہے سب کچھ ہو جائے پھر کوئی چکر نہیں ہے فائنلی پھر بھی اب کس کو سپورٹ کریں گے میں تو کسی کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا کسی کو بھی نہیں کروں گا چاہے جتنے بھی حکمران ہیں چاہے کسی کو برا لگے یا نہ لگے کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا آپ جسے امیجن کریں کہ پبلک اس قدر تنگ آ چکے ان لوگوں سے کہ یہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ کرنے سے گریز کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دیں بلکل بھی نہ دیں آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی ایک گریب آدمی ایک ہزار روپے دیاری لگاتا ہے چاہے وہ گدہ ریڈی چلا رہا ہے چاہے وہ پاپڑ بیچ رہا ہے کوئی بھی مزوری لگا لو ایک ہزار روپے اس کو ملتا ہے چھے سو روپے کا کلو گئی ہے ٹھیک ہے دو سو پچیس روپے کا کلو آٹا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ ساڑھے سات سو روپے ہے تو اس کی دو چیزوں کا ہو گیا ساڑھے آٹھ سو ٹھیک ہے اب وہ گھر کا کرایا دے گا یا بجلی کا بل دے گا یا بچوں کو کھلائے گا ایتے حکمرانوں کا فائدہ کیا کہ جنہوں نے مہنگائی کی طرف توجہ نہیں دینی ٹھیک ہے کہ پریشان ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بوکھا رکھے ان کے موہ سے نوالا نکال کے جو ہیں اب کیا ان حکمرانوں کو مجھے بتائیں ووٹ دیں ہم کیا ووٹ دیں ان کو ٹھیک ہے نا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا جی اسلام علیکم والیکم اسلام کس پارٹی کو ووٹ کریں گے سر اگر دیکھا جائے ماضی کا سارا سسٹم تو دل تو نہیں کرتا کہ کسی کو ووٹ دیا جائے کیونکہ اس ملک کے حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بالکل جی نہیں چاہتا کہ ہم کسی کو ووٹ دیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ تحریکِ لبائک کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے تو بس ابھی تک یہی پروگرام ہے کہ اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ماضی میں نونلی کو بھی دیکھ لیا ہے پی ٹی ای کو بھی دیکھ لیا ہے جو جو حکمران آئے سب کو ہم نے چیک کر لیا ہے تو نہ کسی نے اس ملک کا سوچا ہے اور نہ اس ملک کی عوام کا سوچا ہے تو مہنگائی کے بارے میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو حکمران بھی جانتے ہیں اور عوام کا دوہر جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے لیکن صاحب تحریک لبائک میں آپ نے کونسی ایسی چیز دیکھئے کہ آپ چاہریں کہ میں ان کو سپورٹ کروں بات یہ ہے کہ جب یہ پی ٹی ای والے عمران خان صاحب جب برسر اقتدار آئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کافی نعرے لگائے تھے تو ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ تحریک لبائک والے جو ہیں نہ وہ ان دوسرے حکمرانوں کی طرح جو ہیں نہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے کچھ شڑول ہیں جو ہمیں پتا چلے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی میربانی کے ساتھ وہ ہمارے ملک اور ہماری عوام کے لیے بہتر ہوں گے جی تینکیو اسلام علیکم والیکم السلام طورہ انچی بولنے درہا والیکم السلام سب ووٹ کس کو دے رہے ہیں کیا کرنا لے گئے آپ کے اپنی رائے یا آپ کا فنڈیمنٹل رائیڈر ووٹ کاسٹ کرنا تحریک لبائک تحریک لبائک آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں میں نون لیگ کو نون لیگ کو اس کی خاص وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کچھ بنایا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے سرکریں وغیرہ بنائی ہیں تو خان صاحب نے کچھ بھی نہیں بنایا اس لئے میں نون لیگ کو ووٹ دوں گا چینے تینکیو باجین آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں سر میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا انشاءاللہ اللہ خاص وجہ سر ان کے لئے بس ایک اس انٹینس وہ کافی ہے اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو سعاد حسان اس بی جو کہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں جو پلیٹ فارم دین کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو اس سے چار کتم بڑھ گئے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں اس پارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دین کا استعمال کر رہے ہیں یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے چلیں تینکیو اگر وہ اسمال دین کا کر بھی رہے ہیں تو وہ جنرل ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو دین جو سپورٹر ہے وہ انہیں اس کو کر رہے ہیں جو ہان سب اس کو یوٹلیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سب جانتے بھی سب ہیں الحمدللہ اکسپ ویڈیوز میں دیکھا جاتا وہ کہتے ہیں یہ دینی ٹش تھی یہ میں نے خود بھی ایک دو ویڈیوز میں دیکھا ہے تو وہ کیا تھا کس پہ سوری ایک دو ویڈیوز میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے سپیکر آتے ہیں پیچھے سے وہ آگے ان کو بولتے ہیں کہ آپ دینی ٹش دیں یہاں پہ سٹیج پہ کھڑی ہو کے کس کو گولتے ہیں عمران خان صاحب کو دینی ٹش دیں جی یار ان کو کسی کا جو ہے نا وہ سپورٹنگ نہیں شہیئے ان کو وہ الحمدللہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا ہے وہ ہی واز اگریٹ مین ہی واز ای لیڈر یہ وہ عام بندہ نہیں ہے جس طرح سے ہم عام ہیں ان کی ایک سٹیڈی ہے ان کا ایک وزن ہے ان کا ایک سٹیٹیجی ہے ان کے پاس ہر قسم کی پالیسی ہے اور وہ نالیج رکھتا ہے اور انفرمیشن رکھتا ہے وہ اور وہ پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے وہ گریجویشن پرسن ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں پہ کونسی پرابلم ہے اور اس کو ہم نے کس سنس پہ یوز کرنا ہے تو یہ سارے مسئلے حل ہونے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بڑا ڈیپ لی جو ہے نا وہ اس کو لے کے چر رہے ہیں وہ بزاتے جو ہے نا وہ پبلوی کو عوام کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو ان کو نظر میں ہے ان کی نظر میں جو ہے وہ عوام کو نظر نہیں آ رہی جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ بھی آئے گا اور ایسی ہو جائے گا ویٹیور جو بھی ہے ٹھیک ہے جو ان کا ویزن ہے جو ان کا سٹائل ہے جو جو دیکھیں نا ہمارے ہمارے جتا کس کس ہمیں کیا چیز سجیس کرتا ہے ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سجیس کرتا ہے حق سچ کی بات کے ساتھ کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایمان اگر یہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہم میرا حیال سے بات تو پھر کوئی بھی نہیں رہ گئی اور اس ٹائم پہ جو سیچویشن چل رہی ہے نا یہ ایمان کی ہی سیچویشن چل رہی ہے کہ یار جو حق سچ پہ ہے نا اس نے کس کا ساتھ دینا اور اس کو سمجھ ہے نا تو وہ پھر الحمدللہ پی ڈی ای کے ساتھ دیے گا ٹھیک ہے اس کو اور کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے چار چار پان پان ددس بی بی پندرہ پندرہ ساری ساری زندگی جو ہے نا انہوں نے یہ ساری وہی سٹیٹیجی پرانی چل رہی ہے اور وہی سٹائل چل رہی ہے ٹھیک ہے اب ڈوڑ ہے سوشل میڈیا کا اب ساری عوام سمجھ دی ہے جو ہمارا ماشاءاللہ ہان صاحب نے جن کو پروچ کی ہے نا وہ سارے پڑے لکھے ہمارے سٹیٹیج ہیں ہماری نیو جنریشن ہے ٹھیک ہے ان کو ان کی سوچ جو ہے نا ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے جن کو پتہ ہے وہ ان کے ساتھ کھر رہے ہیں اور جو کھرہ ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ظلم زیادہ کیسے کی ہے جو اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ اتنی مطلب کہ کس چیز میں وہ یہ بھی بلاغ یہ بھی بلاغ کوئی نہیں نکلے کوئی ایسے نہیں کرے کوئی اپنے ہم اپنے حق سچ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے میں بھی پہلے یہ بتائیں نا درہاب ہمیں اپنے حق سچ کے لیے کھڑے ہونے کا ہمیں جو ہے نا وہ جورت ہونی چاہیے اور ہمیں جورت ہے بھی اگر سپوز میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یار نہیں یار میں بیڈیا ایک سپورٹر تو مجھے اٹھا آگئے ہم میری فیملی کے ساتھ وہ اگر زیادتی کرتے ہیں تو ان کو کون پوچھنے والا ہے مجھے پہلے یہ بتائیں نا اور یہ ایسا اور ہے ٹھیک ہے سب جانتے ہیں ایسا اور ہے ٹھیک ہے ہماری اگر فیملی نہیں ہیں اگر ہم پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا اور ساتھ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایہا کا نا کا نسائن تو وہ کہتے ہیں یار اس کی گردن اڑا دو سب مل کے نا اس کا ساتھ دو جو یہاں پہ غریب عوام جو ہے نا ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں نا وہ جو ہے نا وہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا چر رہا ہے ہماری جو ہے نا ہماری بہنوں کی ہماری ماںوں کی ہماری بیٹیوں کی کسی قسم کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہی ہے حواتین کی کتنی اچھا رسپیکٹ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کتنی رسپیکٹ دیا آپ سمجھ دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی ان کو انہوں نے کس مقام پہ ان کو اتر عدب کرتے تھے کس کی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک عورت ذات ہے ٹھیک ہے آج ہمارے نہ بہنیں اسکیور ہیں نہ بہنیں اسکیور ہیں نہ بیٹیں اسکیور ہیں اور ایون دیٹ کہ یہاں تک اب نوبوت آ چکی ہے کہ روڈ میں ایسی ایسی یعنی کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نظر انداز کرنا بھی چاہے تو ہم نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمیں اپنی بیٹی نظر آتی ہے اپنی بین نظر آتی ہے کیا ہو رہے کیا ہو کیا رہے یہاں مسلمان ہیں اسے ملکوں میں جو چیز پالیسی ان کے تحت وہ لے کے شر رہے ہیں وہاں بھی تو نہیں اس طرح کی ہرڈلز آ رہی ہیں یہاں بھی اس طرح کی ہرڈلز کی ہوئے کیونکہ ہم ٹوٹلی اپوزٹ چاہ رہے ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا کردار جو ہے نا وہ مسلمانوں والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جس کو اڈاپ کیا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں وہ فہمی باشی اللہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے اور حق سچ والا بندہ جو ہے نا وہ ہمیجھ کو پانسی پر اٹھگایا ہی جائے چلتا آ رہا ہے یہ نظام چلتا آ رہا ہے جس نے کہا ہے نا یار میں حق سچ کے ساتھ ہوں تو بائیدن اس کا انڈ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہے ٹھیک ہے پیچھے بہت ہسٹری ہے یہ ہماری نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی یہ ہسٹری چل رہی ہے جو پیچھے انہوں نے ان کو گوھرنے کے لیے کوئی یہودی نہیں تھا کوئی عیسائی نہیں تھا کون تھا ٹھیک ہے ہمیں تعلیم کی کمی ہے جو ہماری نیو اس سچوشن کو بڑی ایزیلی سمجھ لی ہے جس کو ہم نے سمجھنا بہت مشکل ہوا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا یار یہ کیسے ہوگا ان کو پتہ یار کیسے ہوگا یہ سچ کے ساتھ کا ساتھ دینے سے ہوگا ٹھیک ہے یہ زن کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانے سے ہوگا یہ جہاں پہ بھی جو جو ہے ہمارے ساتھ جو پرابلم سر رہی ہے ہم اپنے آپ کو لے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گائیڈ کریں کہ یار یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز ایسے ہے اس میں سب سے بڑی تعلیم ہے وہ ہمارے قرآن پاک کی تعلیم ہے ہمیں مل چون اور بہت ساتھ اسی سوچ میں کیوں رہ گیا ہم شرک ہوگے اس سوچ کو لے کے کہ یار کب ٹھیک ہوگا کب ٹھیک ہوگا ایسے ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک کے لیے ہمیں اسلام کو لے کے چلنا پڑے گا ہمیں ایک اچھا قانون نافذ کرنا بڑے گا کسی کے ساتھ جاتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے اس میں معافی آئے اس میں ہو گیا وہ چھوٹے سے لے کے بڑے دل سے اس سسن جل رہا ہے چلیں آپ نے تو میرے دل میں بھی سکتا پیدا کر دی ہے اللہ بلیسیو اللہ تعالی اس ملک کے حالات بیتر کرے بہت شکریہ آپ پر تھے لیکن ہم نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے حق سچ پہ جس کو جو بہتر لگتا ہے جس کی جتنی انفرمیشن ہے اسی ساتھ سے وہ اس کے ساتھ ووٹنگ میں ہیں اللہ بلیسیو اللہ بلیسیو اللہ بلیسیو تینکیو